بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہی و اصحابی اجمعین و من تبعہم بی احسان الی اومی الدین اما بعد محترم مشاہدین میں اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورة الاحزاب کی ایک آیت کریمہ جو حجاب سے متعلق ہے دس فوائد آپ کے سامنے ذکر کروں گا سورة الاحزاب سے متعلق ایک بات یہ معلوم کر لیں کہ یہ مدنی صورت ہے اس پر اہل علم کا اتفاق ہے سورة الاحزاب میں جو مقاصد ہیں ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یا کل قرآن مجید میں خصوصاً اس صورت میں جو احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں جو اوامر ہیں جو نوائی ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی بات کو مانے شرح صدر کے ساتھ اتمنان قلب کے ساتھ اور ہر پہلو پر نظر ڈال کر کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مخلوق کی ذرہ برابر پروانہ کریں یہ اس صورت کا ایک عظیم مقصد ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک بہترین جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی کیسے تشکیل ہوگی اس کے اناثر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں میں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پچھلے تقریباً چار پانچ سال سے جو ہم تفسیر کرتے آ رہی ہیں اس میں ہمارا جو نہج ہے اس سے بالکل ایک جدہ نہج میں یہاں اختیار کر رہا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ سورة الاحذاب کی آیت نمبر انساٹھ سے متعلق دس فوائد آپ کے سامنے ایک ہی بات دیگرے ذکر کر دوں گا اس لئے کہ یہ جو متعدد فوائد ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے قدیم علماء میں سے قاضی ابن عطیہ اور امام محمد مجرد الطبری حافظ ابن الجوزی امام ابو عبداللالقرطبی اور ابن عاشو شیخ ابن عثیمین حافظ دلالدن السیوطی رحمہم اللہ واجمعین ان سب اصحاب علم کی تفاصیر خلاصا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہا النبی قل لی ازواجك و بناتك و نسائی المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین و کان اللہ غفر الرحیم اس آیت کریمہ سے متعلق سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یا ایوہا النبی قل اے نبی آپ کہہ دیجئے حالانکہ کل قرآن مجید یا کل شریعت اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اللہ کے رسول کو عطا کی چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ آب علیہ السلام کے احادث مبارکہ ہو سبھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول کو مکلف فرمائے ہیں تاہم جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قل سے اللہ کے رسول کو کہنے کے لئے کہیں ہیں گویا کہ وہاں خاصا احتمام پایا جاتا ہے ایک طرح سے آپ علیہ السلام کو یہ بات پرزور انداز میں کہی جا رہی ہے کہ آپ کو فی الحال تو یہی بات کہنی ہے گویا کہ آپ کے بیعصد کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی اس بات کو ذکر کر دیں وہاں اس بات کو نمائع کرنا مقصود ہوتا ہے حالانکہ کل قرآن مجید تو لوگوں کو پہنچانا ہی ہے تاہم جہاں قل سے بات آتی ہے وہاں احتمام پایا جاتا ہے اس آیت کریمہ سے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یا ایوہا نبی قل لی ازواجک قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی رسول کو اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور عام مومن عورتوں سے متعلق افتگو حکم دینے کی بات کہیں ہیں ایسی میں سب سے پہلے ازواج کا ذکر ہوا جو اللہ کی رسول کے ازواج متحرات ہیں اس اعتبار سے ہر مرد کیلئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کی اپنی بیوی سے متعلق اس کی نگرانی اچھی ہونی چاہیے امدہ ہونی چاہیے کڑی ہونی چاہیے اس لئے کہ وہ اس کا فراش ہے اس کا بستر ہے اس کی عزت ہے بلکہ اس سے اس کی نسل جڑی ہوئی اس اعتبار سے عورت کے پردے سے متعلق ایک مرد کو بہت ہی احتمام کرنا چاہیے کڑی نگرانی کرنی چاہیے ایک تو اس کی اپنی بیوی ہے اس کی بیوی کی عزت ہے اور اس کی نسل بھی اس سے جڑی ہوئی ہے اللہ تعالی نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی چاہیے تھے کریمہ میں جو تیسری بات ہے کہا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر عورتوں کو النساء نے کہا یعنی صرف النساء نے کہا بلکہ نساء المؤمنین کہا اس اعتبار سے مومن مردوں کی وہ چونکہ عورتیں ہیں یوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مومن مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا ہے ان کی قوامیت کا یہاں پر ذکر کی ہے اس اعتبار سے مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے متعلق وہ کڑی نگرانی کریں خصوصیت کے ساتھ ان کے پردے سے متعلق اس آیت کریمہ سے متعلق ایک چوتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یہاں اللہ رب العالمین نے نساء المؤمنین کہا جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنے عوامر و نواہی کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اہل ایمان آپ ایسا کریں یا آپ ایسا نہ کریں انہیں ایمان کا اس لئے حوالہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بتانے کے لئے کہ آپ میں اللہ کا ایمان ہے آپ نے اللہ پر ایمان لائے ہیں آپ نے یہ اہد کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اطاعت کریں گے گوئے ہے کہ اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اس میں تقریب کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی مومن بندے ہیں تو یہاں پر نساء المؤمنین کہہ کر کے انہیں ترغیب دلائی جا رہی ہے ان کی غیرت جو ہے جگائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے مومن عورتوں کی جو ہے مطلب بیویاں عورتیں ہیں بیویاں ہیں تو آپ کا معاملہ اس میں جو ہے الگ ہونا چاہئے نمائع ہونا چاہئے ممتاز ہونا چاہئے اس لئے آپ دیکھیں احادیث میں جہاں بھی عورتوں سے متعلق کسی خاص طرح کا حکم دیا گیا ہے اسلوب کیا ہوتا ہے لَا يَحِلُّ لِمْرَعَةٍ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَقِرِ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآقِرِ یعنی اس عورت کیلئے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے کوئی بھی حکم آگے آئے گا تو یہاں پر اس کی ایمان کا حوالہ اس لئے دیا گیا تاکہ اس پر عمل کرانے میں آسانی ہوں اس آیت کریمہ سے متعلق ایک پانچویں باتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک مسئولیت کا ذکر ہے کہا کہ ایک مسلم مرد کی ایک عمومی مسئولیت ہوتی ہے ایک خصوصی مسئولیت ہوتی ہے خصوصی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے جیسے اس کی بیوی ہے اس کی بیٹیاں ہیں ایک عمومی مسئولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کی عورتیں بھی اگر اس کے زیرے نگرانی ہوتی ہیں جیسے اللہ کے نبی ہیں یا کسی ملک کا سربراہ جو مسلم سربراہ ہے یا کسی گلی اور محلے کا منصفدار ہے یا کوئی ادارے کا بڑا ہے اسکول کا ذمہ دار ہے تو ایسی صورت میں ان کے ماتحد بہت ساری مسلم خواتین بھی آ جاتی ہیں تو ایسے میں ان سب کے پردے کی نگرانی اور ان کے پردے کا احتمام یہ ان کے لئے ضرور یہ ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ میں بطور فائدہ ایک چھٹویں بات میں آپ کے ساتھ نے یہ بھی ذکر کروں گا کہ اس اعتبار سے اللہ کی رسول کی جو چار بیٹیاں تھیں ان کا جو ہے اس میں اس بات ہے اس لئے کہ جو اللہ کی رسول کیلئے صرف ایک بیٹی کو تسلیم کرتے ہیں فاطمہ کو رضی اللہ عنہ اور بقیہ تین بیٹیوں سے مطالق کہتے ہیں کہ وہ ختیجہ کی تو ہیں لیکن جو ہے اللہ کی رسول سے پہلے جن کی وہ زوجیت میں تھی ہیں ان کے جو ہے ان سے تولد پائی ہیں ایسے میں جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کی رسول کی طرف اضافت کر کے آپ کی ساری بیٹیوں کو جو ہے مطلب اللہ کی رسول کی بیٹیاں قرار دیا کہا کہ اس آیت کریمہ کے تفسیر سے متعلق ایک ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا یدنین علیہن من جلابی بیہن یدنین الادنا عربی زبان میں التقریب کو کہتے ہیں گویا کہ یہاں پر کنایا ہے ایک اشارہ ایک رمز ہے ان کے پردے سے متعلق ہی ہے جو ہے وہ پردے کو مکمل طور پر دھانک کر کے رکھیں اپنے بدن کو چھپا کر کے رکھیں اس آیت کریمہ سے متعلق ایک آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یدنین علیہن اللہ رب العالمین یدنین علیہن وجوہہن نے کہا یدنین علیہن نے کہا یدنین علیہن نے کہا گویا کہ یدنین علیہن کسی قید کے لگائے بچائے وجہ کو کہ اپنے چہروں پر جو ہے پردہ کر لیں یا اپنے جو ہے مطلب سینے کے حد تک پردہ کر لیں ایسے اللہ رب العالمین نے کسی جو عورت کے جو بدن کے کسی حصے کی قید نہیں لگائی کہا کہ مطلق رکھا یدنین علیہن اس بات کی دلیل ہے کہ کل بدن جو ہے مطلب ان کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے کل بدن جو ہے ڈھاپ کر کے رکھنا چاہیے کہا کہ یدنین علیہن ان کے اپنے پورے بدن سے متعلق یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ایک اور بات اس آیت کریمہ سے متعلق آٹھویں بات یہ ہے اللہ تعالی نے کہا یدنین علیہن من جلابی بہن جلابی جلباب کی جمع ہے جلباب جو ہے جیسے کہ حمد الجوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی کپڑے کو کہتے ہیں ایسی چادر کو کہتے ہیں جو اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھاپ لیں اہد نبوی میں خواتین کا جو لباس تھا یا ان کا جو ہے رہن سہنتہ نہایت سادہ اور آسان آسان زندگی تھی تو ان کے لئے وہ اپنے ایسی چادر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکملتوں پر ڈھاپ لیتے ہیں آج اس کی بدیل کے طور پر کوئی خاتون برقہ یہ جو ہمارے برزخین میں ہم دیکھتے ہیں یا کہیں میں مسلم خواتین پوری دنیا بھر میں جو برقہ پہنتے ہیں اگر ان کا بدن اس سے مکملتوں پر ڈھک جاتا ہے اور ان کی زیب و زینت اس میں جو مغفی رہتی ہے چھپی رہتی ہے وہ ان کے لئے کفایت کر جاتا ہے جیسے آج کل خواتین پہنتی ہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ مکملتوں پر ڈھکاوہ ہونا چاہیے جلباب کہے کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مسلم خاتون کو یہ بات بتا دی ہے کہ وہ یعنی مطلب جب بازار میں جاتے ہیں یا اپنی ضروریات کے لئے باہر جاتے ہیں اس اعتبار سے وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے من کا بدن کسی طور پر بھی نمائع ہو نظر آجائے کہا کہ جلباب یعنی ایک طرح کے وسیع چادر ہو انہیں ڈھا کر کے رکھے کہ جو ہے ان کے لئے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو اس آیت کریمہ سے متعلق ایک نوی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ذالک ادنا این یعرفنا فلا یعذین ذالک ادنا این یعرفنا اس اعتبار سے این یعرفنا کہہ کر کے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ پردہ کرنے کی وجہ سے خواتین کے لئے زیادہ قرین قیاس ہے زیادہ ان کے لئے قریبی بات ہے کہ وہ پہچان میں آئیں کس اعتبار سے پہچان کہ وہ ایک شریف خاتون ہے وہ ایک گھریلو خاتون ہے وہ ایک خاندانی عورت ہے وہ ایک محذب عورت ہے وہ ایک حیادار عورت ہے اس اعتبار سے وہ پہچان میں آئیں تاکہ فلا یعذین کہ انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو کوئی عذیت نہ پہنچائیں کوئی عباش قسم کے جو ہے نوجوان لڑکے یا کم لباس پہنتی ہے تو اس کی اپنی ایک مرضی ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی کی نظریں اس پر ٹکی رہے سکتی ہیں کوئی اس کے قریب آ سکتا اسے چھڑ سکتا ہے لیکن پردی کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَفْنَا یہ قرین قیاس ہے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ پہچان میں آ جائیں معلوم ہو جائے کہ محذب اور جو گھریلو عورت ہے کسی کو جرت نہ ہو اس کے ساتھ چھڑ چھار کرنے کی اسی لئے اللہ نے کہا کہ فَلَا يُعْضَئِن کہ انہیں کسی طرح کی کوئی عذیت نہ پہنچائیں کوئی تکلیف نہ دیں ان کو کوئی زبانی اعتبار سے یا جو ہے مطلب بدنی اعتبار سے کوئی انہیں تکلیف نہ دیں یہ ان آیات سے مطالق کچھ باتیں تھیں ان آیات سے مطالق ایک اہم باتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دسویں بات کہ ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُعْضَئِن یعنی اس آیاتِ کریمہ اس دلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے کہا کہ اس آیاتِ کریمہ سے عورت کا اپنی ضروریات کے لئے باہر جانے کا جواز بھی ملتا ہے اس لئے کہ اس میں پردے کا حکم ہے اگر گھر کے اندر ہی عورت رہی تو پھر پردہ کرانے کا کیا مطلب بنتا ہے وہ تو گھر میں ہے وہ یہ پردے سے مطالق اتنی ایمیت اس لئے دی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کا جواز مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلم عورتوں کو ان کے ضروریات کے لئے کسی طور پر باہر جانے کی بات آئے تو وہ جا سکتی ہے تب ہی تو پردے سے مطالق افتگو ہو رہی ہے یہ کچھ باتیں تھیں ان آیات سے مطالق اگر جو ہی ان اگر کوئی خاتن بے پردہ تھی اور بے پردگی کی وجہ سے اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی یا بے پردگی کی وجہ سے کوئی اس کے قریب آیا ہو اسے چھیڑ چھاڑ کیا ہو تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے ان کے مغفرت کریں گے ان کے گناہوں کو دھو دیں گے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اگر وہ پردہ کر لیتے ہیں یا جو ہے کسی باپردہ یا کسی خاتن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ روا رکھے ہوں اس سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا کہا کہ وکان اللہ غفور الرحیم یہ کچھ باتیں تھیں ان آیات سے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورے شرع صدر کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ الہ الا اند استغفرک واتو بلیک